بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت ہونے کے فائدے حضرت مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ عادت مبارک تھی کہ ہم سائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے اور اکثر اوقات مہین کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت آپ رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے ایک دن حضرت خواجہ حارونی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا خواجہ مہین الدین رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا حضرت خواجہ کتب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے اچانک حضرت مہین الدین جستی رحمت اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ کا رنگ متغیر تھا کچھ وقت کے بعد آپ کی طبیت بحال ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹ بھی عجیب چیز ہیں حضرت خواجہ کتب الدین باختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ارز کرنے لگے حضور میں نے عجیب قیفیت دیکھی ہے پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا اس کی کیا وجہ تھی تو خواجہ مہین الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لئے دو فرشتے آئے ہوا اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صورت سامنے آگئے آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے فرشتوں اسے عذاب نہ دو یہ میرے مریدوں میں سے ہے فرشتوں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا آپ نے فرمایا گرچہ یا میرے طریقے کے خلاف تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے گیب سے حکم ہوا اے فرشتوں اسے چھوڑ دو ہم نے اس کے پیر کے تفیل سے اس کے گناہ کو بخش دی طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحلے میں کام آتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی